بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ایسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں ہم لوگ کے ساتھ ناظرین ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو جس میں بھارت اور نرندر مودی کے ذائچے پر گفتگو کی اور عرض کیا کہ سال 2019 مارچ بھارت اور پاکستان کے درمیان مزید کشیدگی ہو سکتی ہے اور مارچ کے مہینے کی آمد آمد ہے اور ہماری پیشگوئی درست یا غلط آپ کے سامنے ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے واضح انداز میں بھارت کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے کہ پاکستان پر حملے کی صورت میں ہم بلکل نہیں سوچیں گے بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر لہٰذا عمران خان کے بیان کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھارت کی کسی بھی غلطی کا مو توڑ اور سخت جواب دیا جائے گا پلواما واقعے کے بعد بھارت کی ہڈ دھرمی اور ڈھٹائی پوری دنیا کے سامنے ہے اور اگر بھارت اسی رویے پر کاربند رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کا نمبر تیسرا ہے غوری میزائل زمین سے زمین تک گیارہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین میزائل جو کہ دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو ٹھیک نشانے پر ہٹ کرتا ہے حدف ٹو عبدالی میزائل یہ ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک اپنے نشانے پر ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح حدف ون بابر تھری اور ابابی المزائل یہ تمام بھی میزائل ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں اور ایک بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہیں اگر ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو پاکستان کی اس صلاحیت کی بھی دنیا محترف ہے اور پاکستان اس معاملے میں بھارت پر برطری رکھتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پڑوسی ملک بھارت کے لیے آنے والا وقت کیسا ہوگا مگر اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ٹویٹر پر بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے حوالے سے بائیس سپتمبر دوہزار اٹھارہ کو جو کچھ کہا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ ڈپلومیسی کے خلاف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے بہت سی باتیں اور بہت سے پہلو اکثر زیر بحث نہیں آتے ہمارا خیال ہے کہ عمران خان نے اس وقت جو کچھ کہا تھا وہ آج درست ثابت ہو رہا ہے اور ویسے بھی نرندر مودی کی شخصیت اگر دیکھیں تو وہ فطری طور پر خاصے کینا پرور اور نیچلی سطح کے انسان ہیں ان کا خاندانی پس منظر بھی بہت پسماندہ رہا ہے ضروری ہے کہ بھارت کے زائچے پر ایک بار پھر نظر ڈال کر بعض اہم حقائق کی نشاندہی کر دی جائے بھارت کے زائچے کی پوزیشن دن بدن نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے زائچے میں سیارہ کمر کا دور اکبر جاری ہے کمر تیسرے گھر میں ہے اور اس پر غضبناک راہو کی نظر ہے ناظرین ہم نے کافی پہلے بھارتی زائچے کے حوالے سے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ کمر کا دور اکبر انڈیا کو انتہا پسندانہ نظریات کی طرف لے جائے گا لہٰذا گزشتہ کئی برس سے بھارت میں انتہا پسندانہ رجانات میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے حالیہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی صورتحال بہتر نہیں ہے اب کمر ہی کے دور اکبر میں گیارہ اگز دوہزار اٹھارہ سے مشتری کا دور ازکر شروع ہو چکا ہے سیارہ مشتری آٹھویں گھر کا مالک ہو کر زائچے کے سب سے منہوس سیارہ ہے تو انڈیا کی جانب سے ایسے فیصلے اور اقدام سامنے آ سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے نامناسب یا نقصان دے ہوں یہ صورتحال اندرونوں بیرونے ملک تنازات کو بڑھاوا دے گی موڈی صاحب کے لیے یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے اور ان کی جانب سے مزید غلط فیصلے اور اقدامات سامنے آ سکتے ہیں مزید یہ کہ بھارتی معیشت اور تجارت کے لیے بھی خاصے اندیشے اور خطرات موجود ہیں کرنسی اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پی دیکھنے میں آئے گا ایسی ہی صورتحال آنے والے سال دوہزار بیس میں بھی نظر آتی ہے جس میں شدید بدنظمی اور انتشار اور عوامی احتجاج کے ساتھ ہی حادثات اور قدرتی آفات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے کلبوشن کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف میں بھارتی موقف کی جس شدید انداز میں پاکستانی وکیل نے تظلیل کی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ناظرین عوام کی جانب سے جذباتی رویہ شاید اتنا نقصان دن نہیں ہوتا جتنا قائدین کے اشتیال انگیز بیانات بارڈر کے دونوں پار درجہ حرارت میں اضافہ کرتے ہیں ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ بھارت میں اس وقت جو حکمرہ تختہ اقتدار پر موجود ہیں وہ اکل سے پیدل گھٹیا ذہن اور ایک ستھی دماغ کے حامل ہیں اور اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی سرحدی جاریت کی کوشش کی تو پھر یہ مارکہ مسئلہ کشمیر کے لیے بھی فیصلہ کن ہوگا اور کشمیر ضرور پاکستان بنے گا پاکستان ایک امن پسند ملک ہے ورنہ جتنی علیدگی کی تحریکیں اس وقت ہندوستان میں چل رہی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک تحریک کو اگر پاکستان ہوا دے تو شاید بھارت کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے یہاں کچھ تذکرہ بھارت میں جاری علیدگی کی تحریکوں کا بھی کرتا چلوں جن میں سر فیرست مقبوض کشمیر نورت ایسٹ انڈیا آسام کی تحریک نگالم تحریک تیری پورا پنجاب اور خالستان شامل ہیں جو لوگ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوں انہیں اپنی آواز اور لہجہ دھیمے رکھنے چاہیے اگر عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوا ہی کی کے عادت میں بھارت کی بے وکوفی کے باعث اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا لکھا ہے تو ہاں ہم تیار ہیں ہم بابا قوم حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے پیروکار تیار ہیں ہم نبی کے امتی ہم پاکستانی تیار ہیں بھارت اس وقت بین الاقوامی ایجنڈی کے تحت خطے میں کرائے کے گھنڈے کا کردار ادا کر رہا ہے مگر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ گھنڈا گردی اپنی سردی حدود تک محدود رکھے اس پاک سر زمین پر اگر بھارت نے اپنی مکرو نگاہ ڈالی تو ہم پاکستانی اپنی جانوں کی پرواب بھی نہیں کریں گے اور ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی